بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج انشاءاللہ میں آپ کو سورہ انفطار کا خلاصہ بیان کرتا ہوں سورہ انفطار قرآن حکیم کی بیاسیس نمبر سورہ ہے سورہ الفطار کی انیس آئیات ہیں ایک رکوع ہیں اور اس کے پانچ پیرائیں ہیں اور اس کے کل الفاظ باشمول حرف عطف واؤ کے انانوے ہیں اور سورہ انفطار تک قرآن حکیم کے کل الفاظ کی اتداد پچاسی ازار ایک سو پانچ ہے یہ اس کی پہلی آیت کے لفظ انفطارت سے ماخوز ہے اور اس سے انفطار مستر بنتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا یہ سورہ سورہ التقویل کے ساتھ ابتدائی دور مکہ کی ناظر شدہ سورتوں میں آتی ہے اور اس کو سورہ تقویل کا جوڑا سمجھ جاتا ہے زوج سمجھ جاتا ہے تمام سمجھ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں مشابت پائی جاتی ہے اور وہ مشابہت ان کے ظاہر و باطن میں ان دونوں سورتوں کے اسلوب میں اور پھر ان کے مضمون میں اس سورت کے جو مخاتبین ہیں وہ کافرین ہیں متقبرین ہیں اور مشرقین ہیں مثال کے طور پر سورہ دال تقویل میں ہے کہ کہ ہر نفس یہ جان لے گا کہ وہ کیا آگے لی اس نے بھیجا ہے اس کے ساتھ کیا حاضر کر رہا ہے اس کے ساتھ کیونسی چیز اس نے آگے بھیجی ہے اور سورہ الانفطار میں ہے علمت نفس ما قدمت و آخرت یعنی ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا البتہ ان دونوں سورتوں کا جو ایک استدلال کا طریقہ ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے سورہ ال تقویل جو ہے اس میں حقانیت تحاق پہ زیادہ زور ہے اور جبکہ سورہ جو انفطار ہے اس میں صفات خطاوندیس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے اور معزز فرشتے اور انسان کا جو عمال ہیں ان کا حساب کیسے ہوتا ہے ان پر توجہ دی گئی ہے تو ناظرین جو سورہ الانفطار کا موضوع اور مضمون ہے یعنی اس میں ایک حال قیامت پایا جاتا ہے یعنی رسالت محب کی حدیث بھی ہے کہ جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ تین سورتوں کو پڑے سورہ انفطار میں انفطار کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اپنی پہلی حالت پہ لپٹا جانا اور سورہ التقویر میں تقویر کا مطلب ہوتا ہے جو کہ مصدر ہے لپٹا جانا لیکن تیہ در تیہ کسی چیز کا تیہ در تیہ لپٹے جانا اور انشکاک کہتے ہیں کسی چیز کے پھٹنے کو جس میں سوراک ہو جائے جیسے آسمان پھٹ جائے یا کچھ جمڑے کی چیز پھٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں شکا یا زمین پھٹ جائے تو اس کو انشکاک بولتے ہیں تو گویا یہ تینوں جو الفاظ ہیں انفطارت انشکت اور اویرات یعنی ان تینوں کا تقریبا ایک ہی طرح کا معنی ہے یعنی ان میں قیامت کے مناظر کی منظر کشی گئی ہے اور ساتھ ہی انسان کے نفس پہ جو حالات ہوں گے اس کی ڈپکشن کی گئی ہے اس کو بھی واضح طریقے سے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے اور انسان کے عمال کی ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے یعنی انسان جو عمال کرتے ہیں جو کول و فیل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ٹکنالوجی انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ ان کے سارے عمال کی ریکارڈنگ ہوتی ہے بلکل اسی طرح جس طرح ہم موبائل فون سے مختلف واقعات کی ویڈیو بھی بناتے ہیں اور آڈیو بھی بناتے ہیں تو گویا کہ وہاں پہ جو یومِ روزِ جزا و سزا ہوگا اس موقع بھی جو سین ہوگا یعنی جو انیک لوگ ہوں گے ابرار ہوں گے اور جو گناہگار ہوں گے یعنی فجار قسم کے لوگ ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا اور ان کو جاننا میں داخل کیا جائے گا اس کا ذکر پایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ یومت دین ایک ایسا دن ہوگا جس میں کسی نفس کا دوسرے نفس پہ کوئی اختیار نہیں ہوگا بلکہ اس دن جو اختیار ہوگا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوگا تو لہذا ناظرین سورہ آلین فتار کا مرکزی خیال یہ ہوا کہ قوائے انسانی جو ہیں یا قوائے روحانی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پرورش پاتے ہیں اور ساتھ ہی پھر کمالات انسانی کا جو ظہور ہوگا جو اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے تو ناظرین سورہ آلین فتار جو ہے اس کی انیس آئیات ہیں اس کا پہلہ پر آیا ہے وہ آیت نمبر ایک سے آیت نمبر پانچ کے درمیان ہے اور اس میں قیامت کے مرحل کا ذکر پایا جاتا ہے قیامت کی منظر کشی پایا جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ازت سماع انفتارت یعنی جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا وہ شک ہو جائے گا ازت سماع انشکت بھی ہے قرآن حکیم سورہ انشکاک میں بھی کہتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا قیامت کا جس طرح آسمان جو ہے اس میں دراریں پڑ جائیں گی وہ پھٹ جائے گا تو گویا یہ انشکاک اور جو انفتار ہے ان دونوں کا ایک ہی طرح کا معنی ہے اور وائزل قواقب انتاثرات اور جو ستاریں ہیں وہ منتشر ہو جائیں گے وہ بکھر جائیں گے یہ گویا کہ ستاروں کا جو نظام ہے جو انفنائٹ یعنی انگند قسم کے ستارے پائے جاتے ہیں وہ ساری کے سارے بکھر جائیں گے وائزل بہار و فجرات یعنی جو گلیشئرز ہوں گے یا جو پانی کے زخیریں ہوں گے ان میں دماکے ہونے کے بعد پانی باہر نکلے گا اور بہے گا اس کو کہتے ہیں فجرات اور سجرات ہے جو سورہ تقویر میں تھا وائزل بہار و سجرات کے گلیشئر یا پانی کے زخیروں کا نچنی جگہ کی طرح بینا دلوان کی طرح بینا وائزل قبار و بوسرات اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ قبریں جو ہیں ان کے اندر جو کچھ ہوگا اس کو اگیل دیا جائے گا یعنی وہ اپنے موں سے باہر نکال دیں گی ہر چیز بار پھینک دیں گی انسان کی زندگی جو ہے وہ قبر کی طرح ہے اور جو موت ہے وہ بسیکلی اس کی ازادی کا نام ہے اور اسی طرح جہالت کی جو ازادی ہے وہ علم سے ہوتی ہے گویا کہ یہ استعارے پائے جاتے ہیں یعنی یہاں بیب کے آسمان کا پھڑ جانے کا مطلب ہے کہ روحانی بارش کا ذکر پایا جاتا ہے استاروں کا پھیلنے کا مطلب کیا ہوا یا علم کا پھیلنا اور علم دین کا پھیلنا اور دریاؤں سے مراد یہ ہے کہ علم کے علوم کے دریاء کا پھیلنا یعنی جو علوم ہے وہ پھیلے گا زندگی میں اور قبروں کا کھول جانا یعنی قبروں کا کھولنا اس کا مطلب ہے کہ روحانیت کی زندگی پانا روحانیت کی زندگی یعنی کی منصر تیہ کرنا اور پھر قرآن حکم کہتا ہے علمت نفس امہ قدمت و خیارت اور ہر نفس جان لے گا جو کچھ آگے بیجے گا اور جو اس کے آخر میں وہ پیچھے چھوڑے گا یعنی ان دونوں ہر چیز کو بہت واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے تو ناظرین جو دوسرا پیراگریف ہے اس میں آخرت پر تخلیقی یعنی تخلیق کے دلائل دیئے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ کی ذات تخلیق کرتی ہے اور اس سے آخرت کے وجود پر آخرت کے وقوع پر بسیکلی تخلیق کے دلائل ہیں اور یہ آیت نمبر چھے سے آیت نمبر آٹھ کے درمیان تین آیات ہیں اور اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ اے انسان ما غرقہ آپ کو کس نے دوکھے میں رکھا بے رب گل کریم کہ تم اپنے نورشل آٹھ سے اپنے پرورش کرنے والے جو کہ بہت ہی کریم ہے کرم کرنے والا ہے اللہ تعالی کی کریمی بڑی واضح ہے تو اس سے بھی دوکے میں ہے کہ اس کی اتنی بڑی انایات اتنی بڑی بلیسنگ اتنی بڑی نعمتیں اتنی زیادہ رحمت لیکن اس کے باوجود تو انسان کا جو پیدا ہونا ہے اور جو اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں اس کو تو کنالیج نہیں کر رہا ان کو تو سمجھ نہیں جا ان کا شکر ادار نہیں کر رہا اور پھر قرآن کیوں کہتا ہے اللہ تعالی کی ذات وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا فا سموہ کا اور پھر آپ کو درست کیا فا عدلہ کا اور پھر آپ کے ساتھ عدل کیا تو عدل جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو برابر کرنے کو کہتے ہیں یعنی فستفا یعنی حال پہ اتدال پہ لانے کو کسی چیز کو اور اس میں یعنی اشارہ کمال جو کمال کا یعنی جو کمالیت ہے انسان کی جسم میں اس کے دل و دماغ میں اس کے توازن و تناسب میں ویسے کے لئے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو تراقب میں رکھا یعنی آپ کو انتہائی بیلنس طریقے سے پرابر پرپورشن میں تناسب اور توازن میں رکھا ہے اور یعنی آپ کی صورت کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ انسان کی صورت پہ انعادلین گوھر کریں اور مختلف جانوروں پہ گوھر کریں تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر کیا خوبصورتی رکھی ہے کیا اس کا چمال ہے اور کیا اس کا کمال ہے اور رکھا با کہتے ہیں ایک چیز کے بعض حصے کو دوسرے کے برابر کرنا اس کو تراقب بولا جاتا ہے تو اس آیت میں اس سے مراد یہی تناسب اور توازن ہے جو کہ کمپیر اور کنٹاسٹ میں آتا ہے اور پھر ناظرین جو تیسرا پیرگریف ہے اس میں غفلت کی بنیاد پہ جو آخرت کا انکار کیا جاتا ہے اس میں نو سے لے کے بارہ تک چارہی آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں بلکہ آپ تو جسے ان کے یومِ حساب ہوگا یعنی وہاں جزا اور سزا کا دن ہوگا اس کو بھی آپ جھٹلاتے ہیں اس کو بھی ایکسپ نہیں کرتے یہاں مقذبینِ قیامت کو بسیکلی جو زجر کی یعنی ان کی سرزنش کی گئی ہے کلہ یہاں مقذبین کے جو شبہات تھے ان کے حوالے سے ہے ان کی انڈورشمنٹ میں ہیں اور ان کی نشاندہی کے لیے ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ اور یقیناً ہم آپ پہ ہم نے حافظین یعنی جو آپ کی نگرانی کرنے والے ہیں جو آپ کے نقعبان ہیں ہم نے وہ مقرر کیے گئے ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر ایسی قوتیں رکھتی ہیں جن کو آپ فرشتے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ قوتیں انسان کے اندر اس کے پورے عمال کو ریکارڈ کرتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس طرح محفوظ ہو جاتی ہیں جس طرح ٹیلی فون کی سم پہ مختلف قسم کی یعنی دیکھنے والے یا سننے والے واقعات جو ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں تو گویا یہ انسان کی جو اپنی ٹکنالوجی ہے اس کے اندر یہ قوتیں محچود ہیں قرامن قاتبین قاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو قرامن کہتے ہیں جو انتہائی تقریم والا ہو یعنی گویا کہ اس سے وہی قوتیں مراد ہیں جن کو فرشتے بھی کہا جاتا ہے اور جو آپ کے اندر ان چیزوں کو خود ریکارڈ کرتی ہیں اور انتہائی بیلنس سے انتہائی خوبصورتی سے اور انتہائی پرفیکشن کے ساتھ یعلمونا ما تفعلون اور پھر انہی فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جانتے ہیں ما تفعلون جو تم کرتے ہو جو بھی تم کرتے ہو وہ ریکارڈ کرنے والی قوتیں ملائکی قوتیں ان کو لکھ لیتی ہیں ان کو محفوظ کر لیتی ہیں چونکہ اس سے باغو بھی واقف ہوتی ہیں ناظرین جو چار نمبر پیرگریف ہے یہ آید نمبر تیرہ اور سولہ تک یعنی مختلف عبرار اور جو فجار ہیں ان کا ذکر پایا جاتا ہے اور قرآن اکیم کہتے ہیں جو نیک لوگ ہوں گے وہ نائی میں یعنی وہ جنت میں ہوں گے وہ سرٹنلی اس میں علام تاقید ہے اور جس کا مطلب ہے کہ سرٹنلی وہ ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے یہاں پہ یعنی جنت کا جو احتمام اور جو انتظام ہے اس کا ذکر پایا جاتا ہے اور جو نیک عمال کی بدولت جو نتائج ہوں گے گویا کہ ان کا انتیہ پایا جاتا ہے اور اس کی برعکس میں ان الفجار الفی جہیم بلا شبہ جو گناہ گار لوگے ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے یس لونہا یوم الدین اور ان کو داخل کیا جائے گا اس یوم قیامہ میں یوم جزا و سزا میں ان کو داخلہ دیا جائے گا یعنی اصل حقیقت کا موازنہ کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے عمال ان کے کس نہج پہ ہیں وما ام انہا بغائبین اور یقیناً ان کی پریزنس وہاں پہ ہوگی ان میں سے کوئی بھی شخص وہاں سے غائب نہیں ہو سکے گا تو گویا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جنت اور جہنم کے جو اثرات ہیں وہ اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتے ہیں اور دوزق بھی اس دنیا سے شروع ہو جاتا ہے اور وہ کبھی اس سے غائب نہیں ہوگا اگر کوئی بندہ فجار میں آتا ہے گناہ گاروں میں آتا ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور ان سے جو بندہ یہاں پہ نیک کم کرتا ہے یقیناً اس کی جنت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور وہ بھی کہیں غائب نہیں ہو سکتا گویا کہ یہاں پہ یعنی غذاب قبل کی طرح اشارہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوزق کی ابتداء جو ہے وہ بسیکلی اسی دنیا بھی زندگی سے ہو جاتی ہے اور اگلی زندگی تک جاتی ہے ناظرین جو پانچوہ نمبر پیراغریف ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مالک یومدین ہے اور تین آیات سترہ، ٹھارہ، انیس میں اس کا محفوم پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے وَمَا عَدْرَكَ مَا يومدین کیا آپ کو ادراک ہے کہ یومدین کیا ہے وَمَا عَدْرَكَ یعنی ہم پہ مَا جو ہے وہ یعنی ایک استفہامیہ اس میں آیا ہے وَمَا عَدْرَكَ اور کیا آپ کو ادراک ہے کس کا مَا يومدین اس یومدین کا جو جزا اور سزا کا دن ہوگا ناظرین کے میں واضح کر دوں کہ ادراکہ جو خطاب ہے وہ رسول اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہے بلکہ مَا غَرْرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ کی طرف اشارہ آیا جاتا ہے یعنی وہ لوگ جو کہ یومدین کا انکار کرتے تھے سُمَّا مَا عَدْرَكَ مَا يومدین تو پھر یقین انہوں کو پتا چل جائے گا یومدین کیا ہے تو یومدین کیا ہے پھر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یومہ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسًا شَيَعَ وَالْعَمْرُ يومَائِزٍ لِللَّهِ یعنی یومدین وہ دن ہوگا جس دن کسی نفس کو دوسرے نفس پہ کوئی فوقیت نہیں ہوگی کوئی مالکیت نہیں ہوگی کوئی کنٹرول نہیں ہوگا بلکہ ہر نفس جو ہے وہ اپنے عمال کے ساتھ اپنا پوچر پوزیشن اور اپنا سٹیٹس رکھے گا اور کسی دوسری چیز کو دوسری چیز پہ فوقیت نہیں ہوگی ہاں ایک چیز کو ہوگی وَالْعَمْرُ يومَائِزٍ لِللَّهِ اور اس دن جو حکم ہوگا جو کمانڈمنٹ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوگی یعنی یومِ قیامہ کو عَلْعَمْرُ لِللَّهِ یعنی حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے لیکن بہت سارا اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے مگر آخرت میں ایسا نہیں ہوگا سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ذات کے پاس ہوں ناظرین سورہ آنفتار قرآن حکیم کی بیاسی نمبر سورت اور اس کی انیس آیات ہیں اس کا ایک رکوع ہے پانچ پیرائے ہیں اور اس کے کون الفاظ کی اتداد ایٹی نائن ہے یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے مضمون کو سمجھیں اس کے سیاق و سباق کو اس کے نظم و زبط کو سمجھیں ایک ایک لفظ کو آیت کو سمجھیں اور ان پر غور کریں تدبر کریں فہم کریں تذکیر کریں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں اور اس آیت کے ہر لفظ اور ہر آیت کے معفوم کو کا اطلاع کا اپنی زندگیوں پہ کریں اور بہت خوبصور طریقے سے بہت ہی اعلیٰ قسم کی بہت ہی باکمان قسم کی سورہ بہت چھوٹے پرائے میں ہم اسے یاد کریں اور اپنی نمازوں میں بھی لانچ کریں بہت شکریہ نارل نے